حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی یہ حضرات مدینہ پاک میں موجود تھے روایت میں آتا ہے طبقات القبرانے امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کی خبر جب امام حسین نے سنی تو آپ مدینہ پاک چھوڑ کر شہر مکہ چلے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلے گئے پھر دو شخصیتیں اور جو اس وقت بڑے صحابہ اکرام میں شمار ہوتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور تابعین میں حضرت محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے شہزادی یہ حضرات مدینہ پاک میں رہے اس خبر کے بعد میں جب یزید تخت پر بیٹھا ظلم و ستم کرنے لگا اور معادللہ لشکر قابط اللہ پر چڑھائی کے لئے بھیجا مدینہ پاک میں معادللہ کئی صحابہ اکرام کو شہید کرنے کے لئے لشکر بھیجا یہ کیفیتیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے شہزادین حضرات نے سنی تو وہ فوراں شہر مدینہ چھوڑ کر پھر مکہ چلے گئے اس کے بعد شہر مکہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کی دعوت پر کوفہ تشریف لے گئے اپنے آئیزہ قارب رشتہ داروں اور جانساروں کو لے کر حاضرین یہ جو حال بیان کیا گیا ہے اس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا پتا چلتا ہے دور اندیشی کا پتا چلتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسال کی خبر سنتے ہی آپ سمجھ گئے کہ اب جو بھی بادشاہ آئے گا یا جو بھی شخص ہے تخت نشین ہوگا اس سے اہل اسلام کو نقصان ہوگا اور اس کے شر سے اگر بچنا ہے حرم کی پناہ لینا ہے شہر مکہ جانا ہے اس لئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے باطینی فراست سے کام لیتے ہوئے آپ شہر مکہ تشریف لے گئے حضرت این کرام آج ہم غور کریں اس وقت اکثر لوگ ان کی فکر کیا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر ان کو کمائی کرنا ہے پڑائی کرنا ہے کچھ اور کام کرنا ہے تو ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ نڑا جاؤ امریکہ جاؤ ہسٹریلیا جاؤ اوفنا مقام پہ جاؤ یعنی غیروں کے موالک کو ترجی دیتے ہیں ان کو نہ شہر مکہ یاد آتا ہے نہ شہر مدینہ یاد آتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز مقدس مقام یاد آتا ہے کیونکہ آدمی جب اپنا مطمئے نظر دنیا بنا لیتا ہے تو دنیا کے ملکوں کو پسند کرتا ہے اور آدمی کا مزاج دین کا ہوتا ہے تو دین کے مقامت کو پسند کرتا ہے یہ فرق واضح ہو رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخت سفر شہر مکہ کی طرف باندھنے سے تو اس سے بھی ہم کو ایک سبق یہ مل رہا ہے کہ حاضرین سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو سے محبت کا ہم کو دعویٰ ہے تو ہم کو بھی محبوب وہی مقام ہونا چاہیے جو امام حسین کو پیارا ہے امام حسین کو جو مقام محبوب ہے وہ محبوب ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا اگر مدینہ پاک میں رہیں تو یزید یہاں پر بھی اپنا لشکر بھیجے گا اس لئے آپ شہر مکہ کا روح فرمالی موسیقی